قضائے عمری جو شروع کرتے ہیں تو اس میں جیسے کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہو بچپنے سے لے کے اب تک کہ اس کی کتنی نمازیں قضاء ہیں تو اگر وہ روزانہ کے حساب سے شروع کر دے تو کیا اس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو سامنے رکھنا ہے یا بس اب آپ روزانہ نیت کر سکتے ہیں اور روزی روز فرض نمازیں عدا کر سکتے ہیں جب تک آپ سے دل کو اتمنان نہیں جاتا اس کے بارے میں خورتی رہنمائی سرمانے پلیز دھر والوں اور بچوں کی طویل عمری کے لئے اگر سکتے پھرتے کسی پڑھنے کے لئے بتا دیں شکریہ تو قضاء عمری کے لئے ایسٹیمیٹ لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ نے تخمینہ نہیں لگایا اندازہ نہیں لگایا تو قبول نہیں ہوتی یہ فتوہ ہے اس لئے آپ سب سے پہلے ایسٹیمیٹ لگائیں اگر یہ بھی پتہ نہیں کہ بالی کب ہوئے تھے تو اگر مرد ہے تو وہ پندرہ سال سے لگائے کہ پندرہ سال کی عمر سے لے کے اب تک میں نے کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی اور اگر لڑکی ہے عورت ہے وہ تیرہ سال سے اپنے آپ کو بالک سمجھے اور اس کا حساب لگائے اگر چالیس سال کی ہے تو لگا لے کہ میں نے تیرہ سال سے چالیس سال تک نمازیں نہیں پڑھیں اب اس کا ایسٹیمیٹ لگا لے کہ فجر کتنی بنتی ہے زور کتنی بنتی ہے سرمغری بیشا کتنی کتنی بنتی ہے اب لیٹسی پانچ پانچ ہزار بن گئے ساری نمازیں اب جب فجر کی نماز آپ پڑھیں اس میں نیت کرے گی یا اللہ جو پانچ ہزار نمازیں ہیں فجر کی اس میں پہلی کی قضا کرتی ہوں پھر دوسری کی کرتی ہوں تیسری کی کرتی ہوں یا ہر مرتبہ یہ نیت کریں باقی جو رہ گئے اس کی پہلی کی کرتی ہوں اب جو باقی رہ گئے اس پہ پہلی کی کرتی ہوں اور جو باقی رہ گئے اس پہ پہلی کی کرتی ہوں یہ بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن ایسٹی میٹ لگانا بہت ضروری ہے اس کے بغیر ایسے الہٹپ پڑھنا شروع کر دیا جیسے لوگ وقتی نماز کے ساتھ یہ قضائی پڑھ لیتے ہیں جب تک اتمنان بات اتمنان کی نہیں آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کیلکولیشن کرنی کیونکہ ظاہر ہے کہ نمازیں کلکولیٹ ایک ہے پانچ نمازیں ہیں چھے نہیں ہیں چار نہیں ہیں تو خود اللہ نے اس کو کلکولیٹ کیا ہے پانچ نمازیں فرض کی ہیں اسی طریقے سے آپ کو بھی کلکولیٹ کرنا ہے کہ میری کچھ نمازی زندگی میں رہ گی اندازہ لگانا ہے اس میں نکالنا عدد ضروری نہیں اندازے پر یہ اللہ تعالیٰ اس کو نوٹ کر لیں گے ہاں اس نے کوشش کر کے عدد نکال لیا ہے اس کے مطابع نماز پڑھیں گے اگر ایسے نہیں کیا تو اس لئے یہ فتوہ ہے فوقہ کا کہ آپ کی نماز آدانی ہوگی آپ کو کرنا ضروری ہے